بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ مونسور بارشوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہر طرف سے علاب آ گیا ہے اور کافی لوگوں کو اس کا نقصان پہنچا ہے ہماری جو دیہتی عبادی ہیں وہ زیرعاب آ گئی ہیں جس سے ہمارے جو فصلوں کا نظام ہے وہ درم برم ہو گیا ہے اور لوگوں کے جو کار تھے وہ بانی میں بہ گئے ہیں اور جو جانبار موویشی تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور بہت سے انسانی جو جانے وہ بھی بھی ضائع ہو گئی ہیں لوگ اس میں مر گئے ہیں تو اسی حسنا میں گورنمنٹ نے کافی لوگوں کی امداد کے لیے جو ہے پروگرام تشکیل دی ہے اور اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں عام طبقہ ہے جو سلاب سے بچ گئے ہیں علاقے والے وہ سلاب زدہ متاثرہ علاقوں کی بھی امداد کر رہے ہیں ان کو فانڈ جمع کر کے اور خردو نوش کی اشیاء جو ہیں اس کے کیمپ لگا کے ہر جگہ ان کو امداد دی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہوں کھانا اور پینے کی جو اشیاء وہ بھی دے دی گئی ہیں ہمارے جو جو شہر ہیں ان میں بھی اور جو سڑکیں ہیں جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ بھی درم برم ہو چکا ہے تو ہمارے پرائیم ریسٹر جو میاں شہباز شریف ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ سلاب سے متاثرہ لوگ ہیں جن کے جو کار اب ہیں وہ ختم ہو گئے ان کو دس پانچ لاکھ رپیہ امداد دی جائے گی ہر کار جو تقریبا جن کا کار ختم ہو گئے ہیں اور جن کے بچے یا کوئی بھی فوت ہو گیا یا مر گئے ہیں ان کو فی جو آدمی یا کوئی بچہ جن کا فوت ہو ان کو دس لاکھ یہ امداد دی جائے گی جو گورنمنٹ ابھی اس پر سروے کر رہی ہے تو جب سروے مکمل ہو جائے گا ان کو یہ امداد جو جن کا کوئی آدمی اس سلاب میں بے گئے ان کو دس لاکھ اور جن کے مکان آبادی مسمار ہو گئے ان کو پانچ لاکھ فی امداد دی جائے گی